اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ قرآنی تعلیمات کو پھیلانا بھی جہاد ہے ان آیت میں فرمایا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافرین کی حالت بد اور کفر اور انکار کو دیکھ کر ہمت نہ ہریے اللہ تعالی فرما رہے میں تنہا ان زدی لوگوں کو کس طرح قرآنی دعوت پیش کروں گا ہم چاہتے تو ہر زمانہ اور ہر خطے میں الگ الگ نبی بھیستے مگر ہمارا مقصد آپ کے عجر و ثواب اور قرب کو بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس آپ خوب زور اور شور سے قرآنی دلائل پیش کر کے اپنا تبلیغی مشن جاری رکھئے باب مفسرین نے فرمایا کہ قرآنی تعلیمات کو فیلانا یہ بھی بڑا جہاد ہے اس کے بعد انہی آیت میں توحید و قدرت خداوندی پر دلیل پیش کی گئی کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دو ایسے دریاؤں کو ملایا جن میں ایک کا پانی میٹھا اور دوسرے کا تلخ اور اس پر اس کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ بظاہر دونوں طرح کے پانی ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایسا خفیف اور لطیب پردہ ہوتا ہے جو دونوں کو ملنے نہیں دیتا ادھر کا پانی پی جئے تو تلخ دوسری جانب سے پی جئے تو شیری میٹھا اور ذائقہ دار علماء مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہ مواقع مراد ہے جہاں شیری ندیوں کا پانی آ کر سمندر کے تلخ میں تلخ پانی میں ملتا ہے ایسی جگہ پر میلوں دور تک میٹھا اور تلخ پانی الگ الگ چلتے ہیں یہ بھی اللہ کے قدرتِ خداوندی ہے کہ اس نے ایک قطرہ منی سے انسان کو وجود بکشا اس کی نسلے چلائی اللہ تعالی نے ایک جو قطرہ منی ہے دامادی رشتے سسرالی رشتے اور ایک بہت بڑا خاندان بنا دیا اللہ کی شانِ قدرت کے ایک ناپاک قطرے سے کیا کیا بنا دیا اللہ تعالی مگر یہ انسان اپنی حقیقت سے غافل اور اپنے حقیقی خالق و مالک اور مربی محسن کو بھول کر آجز اور کمزور یعنی بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے موسیقی